اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے سٹوڈنٹس اوپن یور نوٹس لاسٹ ویک آپ کو میں نے درس اول علیف کا فرسٹ سیکنڈ قویسٹن اور ساتھ میں فرسٹ عبارت جو ہے پڑھ کے آپ کو میں نے اچھی طرح سے وضاحت اس کے کل دی تھی اب ہم ہمارے پاس جو لاسٹ ہے سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ اس کو انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر کے نیکس درس کی طرف ہم جائیں گے ترجمہ اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جلو مفہوم اس آیت میں اس واقع کی طرف اشارہ ہے جو غزوِ بدر میں مالِ غنیمت کی تقسیم کے وقت صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی درمیان پیش آگیا تھا جس میں نائے تفاقی اور ناراضگی کا خطرہ تھا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غزوِ بدر کے بعد جو صحابہ کرام میں سے ہی جو کچھ تین گروہ تھے اور انہوں نے جو ہے تو آپ اس میں نائے تفاقی ہوئی کہ ایک نے کہا کہ ہم تو دشمر کے تاکو کے لئے گئے تھے اس لئے ہم اس چیز کے زیادہ مزدیک ہیں کس چیز کے ہیں مالِ غنیمت کے دوسرا جو گروہ تھا انہوں نے کہا کہ اس کو زمین پر سے ہم نے سمیٹا ہے یعنی جمع کیا ہے اس وجہ سے حق دار ہم ہیں دوسرا جو گروہ تھا انہوں نے کہا کہ جنگ میں جو اہم چیز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگداش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے اس لئے ہم اس چیز کے زیادہ حق داریں اس پر مالِ غنیمت کی تقسیم پر اللہ تعالی نے سورین فات کی پہلی آیت اچھی طرح سے آپ کو میں نے جو ہے ایکسپلین کر دیا تھا وہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی آپ ان مومنین سے کہہ دیں کہ یہ مال جو ہے وہ کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ اس کے رسول کا اس کی تقسیم فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم فرمائیں تقسیم کس طرح فرمائیں پانچ حصے پانچ حصے میں سے چار حصے جو تھے وہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو ہے جنگ لڑی تھی پانچ میں حصے کے آگے پھر پانچ جو ہے حصے کیے کہ اللہ کا اس کے رسول کا صحابہ کرام کا اور اہل قرابت کا یتیموں کا کسی بار آپ کو میں نے یہ مال خنیمت کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھا لیا تھا تقسیم کے دوبارہ میں نے آپ کو بتایا جس میں نائے تفاق و ناراض کی کے خطے اس لئے بتا دیا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرو اور ایمان کا تقاضی بھی یہی ہے اور اطاعت تقوی کا نتیجہ ہے اور اطاعت تقوی کا نتیجہ ہے اور جب یہ چیزیں لوگوں کو حاصل ہو جائے تو آپ اس کے جگڑے خود پر خود ختم ہو جائیں گے اور دشمنی کی جگہ الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی لازٹ عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اب اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت میں کامل مومن کہ یہ صرف بتائی گئی ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کی ایمان اور بھی مضبوط جو ہیں ہو جاتے ہیں یعنی ایمان کو قوت اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے نیک آمال ان کی عادت بن جاتے ہیں جن کو چوڑنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اچھے جی ہم نیکس درس کی طرف جائیں گے نیکس درس میں ہمارے پاس جو فرسٹ کوئیسن تھا درس اول بے فرس جو ہیں سوال ہے ہمارے پاس سبق میں سبق سے مراد یعنی سر انفال میں غزبادہ کے حوالے سالہ تعالیٰ نے کون سی نامات کا ذکر کیا ہے خزبادہ کے انعامات خزبادہ میں جو انعامات اللہ کی طرف سے آتا ہوئے ہیں وہ مندر جزیل ہیں اب آپ کو پتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں اچھی طرح سے آپ کو میں نے واضح کر دی تھی سب سے پہلے جو ہم نے ہم درس کی طرف ذر آ جاتے ہیں درس میں ہم نے جو پڑا تھا یہ والی آیتیں کہ جب اس نے تمہالی تذکین کیلئے اپنی طرف سے تمہیں نین کی چادر اڑا دی اور تم پرس مار سے پانی برسا دیا کہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دی اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دی اس لئے کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دی اور اسے تمہارے پاؤ جمعہ رکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو ہیں صحابہ کراہ پر جو انعامات نازل کیے جو اللہ کی طرف سے ان کے لئے حسانات تھے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جو ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے نین کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دلوں کو مضبوط کر دی اور غزبادر سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نین کا غلبہ تاری کر دیا جس سے ان کو ذہنی سکون ملا اور ان کے دلوں کو مطمئن کیا اور دشمنوں کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا نیکسٹ ہیڈنگ باران رحمت اللہ تعالیٰ نے باران رحمت پر برسائی جس سے پانی کی جو کمی تھی یعنی جو قلت تھی وہ دور ہو گئی اور ان کے جسم پاک و صاف ہو گئے اور شیطان کی نجاست دور ہو گئی یعنی شیطان کی نجاست سے مراز شیطان ان کو یہاں پہ وصفہ سے ڈیل رہا تھا کہ دیکھو اپنی طاقت کو دیکھو بغیر اسلاح کے آپ کو تو اپنے رب پر اپنے دین اسلام پر بہت زیادہ فخر و ناسے اور باوجود اس کے آپ کو ناکامی ہوگی کیونکہ اپنے مخالف گروہ کو دیکھے یہ کس کو کہا جا رہا تھا شیطان مسلمانوں کو صحابہ کرام کو کمزور کرنے کے لئے ان کے دلوں میں وصفوں سے ڈال رہا تھا ان کو بہکانا چاہتا تھا کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے یہ یعنی دشمنوں کو جو روب و دب دبا تھا اور جو ڈر و خوف کے خیالات ہیں ان کو دور کیا میدان جنگ کو ان کے لئے ہموار اور دشمنوں کے لئے دلدل بنا دیا اب فریشوں کی مدد رب کی طرف سے تیسرے نام فریشوں کی مدد کا وعدہ تھا کہ میں ایک ہزار لگت آرانے والے فریشوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا اس میں مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور دشمنوں کو خوف ان کے دلوں سے نکل گیا سیکنڈ کوسٹن کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سرین فال کی نایات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے سرین فال کی ابتدائی آئے تو اسے بار بار مسلمانوں کو یہ کہا جارہے کہ آپ نے کسی صورت میں میدان چھوڑنا ہے نہیں آپ نے ثابت قدم رہنا ہے لیکن وہ دو کون سے صورتیں ہیں جس کی بنا پر مسلمان صحابہ کرام مومنین وہ میدان چھوڑ کے جا سکتے ہیں پہلی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھی وہ تھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پیننا پیٹ نہ پیننا پشت نہ پیننا ناجائز طور پر باغنے والوں کے لئے شدید عذاب کا بیان ہے ٹھیک ہے سمجھائیں سیکنڈ اب کیا ہدایت ہے جنگ کی حالت میں صرف دو صورتوں میں پیٹ پیننا جائز ہے آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا پہلی جنگی چال جننا کس طرح جنگی چال جننا جنگ کے وقت پیٹ پیننا صرف جنگی چال کے طور پر دشمن کو دکھانے کے لئے ہو یعنی نیت باغنے نہ ہو میدانے جنگ سے باغنے مقصد نہ ہو بلکہ مخالف کو دوکے میں ڈار کر اچانک ان پر دوبالہ حملہ کرنا مقصد ہو کلیر نیکسٹ ہیڈنگ فوجتے ملنا آپ دوسری کون سی صورت ہیں دوسری حالت جس میں پیٹ پیننے کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لشکر کی کمزوری کا حساس کر کے اس لئے پیچھے ہٹیں کہ مجاہدین کے مزید طاقت حاصل کریں یعنی مزید کمک حاصل کرنے کے لئے کہ چلیں ہم جائیں کہ تو ہمارے جو جماعتیں وہ بڑھنے کے لئے ہم اپنے باقی دوستوں کو لے آئیں تاکہ ہماری جماعت اچھی طرح سے مضبوط ہو جائیں تو اس صورت میں اگر حملہ آور ہو ان دو حاصل کر کے دوبارہ حملہ آور ہو یعنی ان کی نیت باگنے کی نہ ہو ان دو صورتوں کے سوال جنگ کے میدان سے پیٹ پیننے نہ جائز ہے یعنی میدان جنگ سے باگنے والے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کا ٹکانہ دوزخ ہے چلیجئے ہم تھرڈ کوشن کی طرف آ جاتے ہیں سوال نے پڑھتے ہیں ہمارے پاس ہیں کفار کو خطاب پڑھتے ہوئے ان آیات کریمہ میں کیا تنبی کی گئی ہے کفار کو خطاب پڑھتے ہوئے ان آیات کریمہ میں ان آیات کریمہ سے مراز سرین فال کی آئیتوں میں ان کو کیا تنبی کی گئی ہے آپ کفار کو کیا تنبی کی گئی ہے خبردار ان کو کیا گیا ہے کس چیز پر مکہ سے نکلنے سے پہلے کفار مکہ اور ان کے سردار ابو جہل نے بیت اللہ سے لپڑ کر دعائیں مانگی تھی آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں اچھی طرح سے ایکسپلینیشن میں نے کی تھی کہ اللہ جو بھی عالی وفضل ہے دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ ہدایت پر ان کو فتح دیجئے مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ اس دعا میں در حقیقت وہ اپنے لئے بدعا اور مسلمانوں کے لئے دعا مانگ رہے ہیں جنگ کا انجام سامنے آنے پر ان کو بتا دیئے گئے کہ اگر تم اللہ کا فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے سامنے آ گیا ہے حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی اور اب بھی اگر تم اپنے کفر و شرق سے باز آ گئے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر پھر بھی اپنی شراطوں سے باز نہ آئے اور جنگ کی طرف لوٹے تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد کی طرف لوٹیں گے تمہاری جماعت تعداد میں کتنی ہی کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اور اگر تم نہ فرمانی کرو گے تو ہم تمہیں عذاب میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے کن کوئشن ہمارے ہو گئے اب عبارت کی طرف آ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یائیہ اللہ زینہ آمن اجزالا کہت ماللہ زینہ کفر و زحفن فلاتولہم الادبار ترجمہ اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پیل نہ ہمارے پاس کوئشن بھی تھا اور اسی طرح سیکنڈ کوئشن اور اسی طرح ہمارے پاس عبارت دیا گئی ہے مفہوم ان آیات اس آیات میں اسلام کا جنگی قانون بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں جب تم میدان جنگ میں کفار کے مقابل ہو اور جنگ شروع ہو جائے تو جنگ سے پیٹ پینا تمہارے لیے جائز نہیں اگر جنگ سے پیٹ پیل کر باگے تو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہیں جنگ سے پیٹ پینا صرف اس وقت جائز ہے کہ میدان سے پیٹ پینا صرف ایک جنگ کی چال کے طور پر مخالف کو دھوکے میں ڈال کر اچانک دوبارہ ان پر حملہ کرنا مقصد ہو اور دوسری حالت میں پیٹ پینے کی اجازت صرف اس وقت ہے کہ اپنے لشکر کی کمزوری کا حساس کر کے اس لئے پیچھے ہٹے کے مجاہدین کی مزید طاقت حاصل کر کے دوبارہ ان پر حملہ اگر ہو ان دو صورتوں کے سوا میدان سے پیٹ پینا حرام ہے اور ایسا کرنے والا اللہ کی عذاب لے کر لوٹیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے سیم وہی چیزیں question عبارت ٹھیک ہے لیکن آپ جس کا خیار رکھتے ہیں کہ عبارت جب ہمارے پاس آئے تو اس کی ترجمہ ترجمہ کی heading دے کے ترجمہ مفہوم کی heading دے کے اسی طرح explanation آپ نے کرنی ہے clear اچھا جی نیکس جو ہے عبارت وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ ابھی میں سمجھاتے ہوں